ہلو دوستو سواگت آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ڈی ڈیولپمنٹ انجینئرس لیمٹیٹ کے آئی پی کے بارے میں جو کہ دوستو انیس جون سے اکیس جون کے بیچ اوپن رہے گا تو دوستو آپ انیس جون سے اکیس جون کے بیچ اس آئی پی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو اس آئی پیو کی اسیو سائز کی بات کریں تو یہ آئی پیو بک بلٹ اسیو ہے چار سو اٹھارہ پوائنٹ جیرو ایک کروڑ روپے کا اور اس میں دوستو ہمیں اوپر پور سیل اور پریس اسیو کا کومبینیشن دیکھنے کو ملے گا آئی پیو کی گری مارکیٹ پریمیم کے بات کریں تو اس آئی پیو کا گری مارکیٹ پریمیم پچاس روپے چل رہا ہے جو کہ دوستو رپلی ٹونٹی فور پوائنٹ سکس تری پرسنٹ ہے یعنی بیس پرسنٹ سے اوپر کی ڈیمانڈ ہمیں گری مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس آئی پی کی ڈیمانڈ بیس پرسنٹ سے اوپر ہوتی ہے وہ لسٹنگ گین کے پوائنٹ اوپیو سے اچھا آئی پیو مانا جاتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر ٹرینڈ پوزیٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیرے جن کو اس آئی پیو کا جو گری مارکیٹ پریمیم تھا وہ بیس پرسنٹ تھا جو کہ دوستو بڑھ کر چوئیس پرسنٹ ہو چکا ہے تو گری مارکیٹ میں دوستو آئی پیو کی ڈیمانڈ کافی اچھی ہے لسٹنگ گین کے پوائنٹ اوپیو سے آئی پیو اچھا جا سکتا ہے اور یہاں پر دوستو اس آئی پیو میں گری مارکیٹ کی حساب سے اگر آپ کو ایک لوٹ ملتا ہے ایک لوٹ پر الوٹمنٹ ملتا ہے تو یہاں پر دوستو جو لوٹ سائز ہے وہ سیونٹی تری سیرز کا ہے اور اس کو اگر ہم پچاس سے ملٹیپلائی کریں تو چھتی سو پچاس روپے کا لسٹنگ گین آج کی دن سو ہو رہا ہے جو کہ دوستو کافی اچھا لسٹنگ گین ہے پندرہ جا روپے کے انویشٹ میر پر اگر چھتی سو روپے کے آس پاس کامے پروپیٹ ہو رہا ہے تو کافی اچھا پروپیٹ ہمیں یہ آئی پیو دے سکتا ہے اگر گری مارکیٹ کے حساب سے اس آئی پیو کی لسٹنگ ہوتی ہے تو گری مارکٹ میں دوستو کافی اچھی ڈیمانڈ ہمیں اس آئی پیو کی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد دوستو اس آئی پیو کی امپورٹن ڈیٹس کی بات کریں تو یہ آئی پیو 19 سے 21 جون کے بیچ اوپن رہے گا آئی پیو کا الوٹمنٹ ہوگا 24 جون کو ریپنٹ اینڈی میٹ میں شیر آئیں گے 25 جون کو اور اس آئی پیو کی لیسٹنگ ہوگی 26 جون کو اور اس آئی پیو میں آپ 21 جون کو 5 بجے تک یو پی آئی منڈیٹ دے سکتے ہیں یو پی آئی پیمنٹ کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں یعنی اپنا اماؤنٹ بلوک کر سکتے ہیں آئی پیو کی پریس منڈ کی بات کریں تو اس آئی پیو کا پریس منڈ ہے 193 روپے سے 203 روپے پر سیر اور یہاں پر ان سیرز کی جو فیس ویلیو ہے وہ ہے 10 روپے پر سیر اور اس آئی پیو کا لوڈ سیرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 73 سیرز کا ہے اور یہاں پر اس آئی پیو کو جو ٹوٹل اسیو سیرز ہے وہ ہے 488.01 روپے جو دوستو ہمیں پریس ایسیو اور اوپر پور سیل کے کمبینیسن میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر پریس ایسیو ہے 325 کروڑ روپے اور یہاں پر اوپر پور سیل ہے 93.01 کروڑ روپے یعنی 3.01 کروڑ روپے کا ہمیں اوپر پور سیل دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دوستو 325 کروڑ روپے جو اوپر پور سیل ہے وہاں ڈائریکلی کمپنی کو جائے گا کمپنی اپنی فیوچر کی ریکوارمنٹ کے ساب سے اس فنڈ کو یوز کر سکتی ہے اوپر پور سیل ڈائریکٹلی پرموٹرز کو جائے گا کیونکہ پرموٹرز اپنی سیر ہولڈنگ کو یہاں پر سیل کریں گے جو کہ دوستو کمپنی کے لیے بلکل بھی یوزبول نہیں ہے اور اس ایپی میں ایمپلویز کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی الاو کیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ اس کمپنی کے ایمپلوی ہے تو یہاں پر آپ کو پر سیل 19 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ایمپلوی ہے تو ایمپلوی کوٹے سے اس ایپی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور 19 روپے پر سیل کا ڈسکاؤنٹ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ایپی کے لیشٹنگ بی ایسی اور انیسی پر ہوگی اور اس ایپی میں ریٹیل کے لیے 35% کا کوٹہ ہے اور ایچنائز کے لیے یہاں پر 15% کا کوٹہ ہے تو ہمیں سکتے رہے دوستو اگر آپ کو ریٹیل میں ایمپلویٹ پانا ہے تو آپ کو الگ الگ ڈیمیٹ اکاؤنٹ سے ایپی میں اپلائی کرنا پڑے گا سارے پیملی میمبرز کی ڈیمیٹ اکاؤنٹ سے اگر آپ ایپی میں اپلائی کریں گے تو definitely دوستو آپ کی ایمپلویٹ میں کے چانس جادہ ہوں گے اگر آپ کے سارے پیملی میمبرز کی ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیچے میں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی بروکر چوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ ڈیریکٹ لی ایپی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایپی میں ایمپورٹن لوڈ سیئز کی بات کریں تو ریٹیل کے لیے منیموم ایک لوڈ ہے جس میں آپ کو سیونٹی تری سیئز کی لیے اپلائی کرنا پڑے گا چوک دہزار آٹھ سو انیس روپے کا ماؤنٹ بلوک ہوگا ایسے چنئے کی بات کریں تو ایسے چنئے کے لیے منیموم پورٹن لوڈ ہے ایک ہزار بائیس سیئز کی لیے اپلائی کرنا پڑے گا دو لاکھ ساتھ ہزار چیار سو چھین سٹھ روپے بلوک ہونے والا ہے اور بھی کچھنے کیٹیگری کے بات کریں تو منیموم سکسٹی ایٹ لوڈ سے ان پچاس سو چو سٹھ سیئز کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا دس لاکھ ساتھ ہزار چیس سو بیان میں روپے کا ماؤنٹ بلوک ہوگا اور یہاں پر دوستو آپ کو الوٹمنٹ ملے گا کیول اور کیول ایک ہزار بائیس سیئز کے لیے کیونکہ دوستو ایسے نئے کیٹیگری میں جو الوٹمنٹ ملتا ہے وہ منیموم لوڈ پر ہی ملتا ہے تو اس پاس دوستو آپ کو دہن میں رکھنا ہے اور دو کیٹیگری میں آپ کو ایک ساتھ آئی پی اپلائی نہیں کرنا ہے اس کے بعد دوستو اس کمپنی کے بارے میں بات کریں تو اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی 1988 میں اور دوستو یہ کمپنی ایک انجینیرنگ کمپنی ہے جو کہ دوستو سپیشیلائز پروسیسنگ پائپنگ سولیشن پروائیڈ کرتی ہے اوئل اینڈ گیس پاور کیمیکل ادھر پروسیس انڈسٹری تھرہو انجینیرنگ پرکیورمنٹ اینڈ مینیو پیکچرنگ تو یہاں پر دوستو کمپنی کا جو مین کام ہے وہ ہے یہاں پر پائپنگ سولیشن پروائیڈ کرنے کا اوئل اینڈ گیس پاور اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کو اور اس کے علاوہ دوستو کمپنی پائپنگ پروڈکس کو مینیو پیکچر اینڈ سپلائی بھی کرتی ہے اس کے بعد دوستو اس کمپنی کے فائنینشیلز کو دیکھیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنینشیل ایر 2021 سے 2023 میں کمپنی کی جو ٹوٹل اچھرس ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار بڑھ رہی ہے اور یہاں پر دوستو کمپنی کا لگاتار بڑھ رہا ہے اور یہاں پر دوستو بائیس سے کمپیر کریں گے تو بائیس کے کمپیریزن میں دوستو ہمیں ریوینیو میں 30.47% کی کروڑ دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ دوستو کافی اچھی کروڑتا ہے اور لیٹیسٹ کوارٹر میں بھی دوستو کمپنی نے 577.8% کا ریوینیو جنریٹ کیا ہے پروپٹ اپٹر ٹیکس کی بات کریں تو فائننشیل ایر 2021 میں چوکدہ پونڈ دو ایک کروڑ روپے تھا جو کہ دوستو فائننشیل ایر 2022 میں گٹ کر آٹھ پونڈ دو جیرو کروڑ روپے رہ گیا اور یہاں پر دوستو تیسٹ میں واپس بڑھ کر بار رہ پونڈ نو سات کروڑ روپے ہو چکا ہے اور لیٹیسٹ کوارٹر میں بھی دوستو کمپنی نے چوکدہ پونڈ تین چیار کروڑ روپے کا پروپٹ جنریٹ کیا ہے اور اگر ہم بائیس سے کمپیر کریں گے تو بائیس کے کمپیریزن میں دوستو ہمیں 58.25% کی گروہ پروپٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ دوستو کافی اچھی گروہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن دوستو 21 کے کمپیریزن میں کمپنی کا پروپٹ کم ہوا ہے اس بات کو بھی دوستو ہمیں دیان میں رکھنا ہے نیٹورٹ کی بات کریں تو 428.19 کروڑ روپے ہیں ریجر وینڈ سرپلیس 380.23 کروڑ روپے ہیں اور کمپنی پر ٹوٹل بروئنگ 407.14 کروڑ روپے ہیں لیکن دوستو 0.85 ہے یعنی under control situation ہے اتنا زیادہ کمپنی پر ڈیٹ نہیں ہے اگر کسی کمپنی پر ڈیٹ ایک سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کمپنی کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ کمپنی کے لئے کئی نہ کئی concern کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو اور اور کمپنی کے financials کافی اچھے دیکھ رہی ہیں یہاں پر 22 میں پروپیٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن اور اور کمپنی کے financials کافی اچھے ہیں پروپیٹ بھی کافی اچھا ہے revenue میں growth کافی اچھے دیکھنے کو مل رہی ہے اور کمپنی کی جو total assets ہے وہ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے تو یہاں پر دوستو کمپنی کے financials کافی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد دوستو اس کمپنی کے valuation کے بات کریں تو اس کمپنی کا PE 73.33 جو کی دوستو post IPO رہنے والا ہے EPS یہاں پر 2.77 روپے پر equity share ہے اور یہاں پر اس کمپنی کا جو ROC ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کم ہے 3.91% ہے اور return on net worth بھی 3.35% ہے جو کی دوستو کافی زیادہ کم ہے یہاں پر دوستو valuation اتنا attractive دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے growth اتنی اچھی ہمیں یہاں پر valuation پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے profit to book value 2.46 ہے profit margin 2.63% ہے جو کی دوستو کافی زیادہ کم ہے تو financials کے مقابلے یہاں پر valuation اتنا اچھا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور اس کو اگر ہم پیر سے compare کریں تو اس چیز heavy engineering limited ہے جو دوستو 42 کے پی پر list ہے یہاں پر دوستو peer comparison کو دیکھیں گے تو کئی نہ کئی company high valuation پر دیکھ رہی ہے company نینے جو price finance کیا ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ دیکھ رہا ہے کیونکہ دوستو 73 کا پی اس company کا ہونے والا ہے اور یہاں پر دوستو peer comparison میں دیکھیں گے تو 42 کے پی پر company already اس سیکٹر کی list ہے یہاں پر دوستو price company نے کئی نہ کئی تھوڑا سا high رکھا ہے اور return on net worth کو بھی APA پر دیکھ سکتے 8.59 ہے اور اس company کا 3.14 ہے تو value company نے اپنا تھوڑا سا high رکھا ہے یہاں پر price جو announce کیا ہے وہ ہائر سیڈ پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد دوستو اس IP کی objects کی بات کریں تو company نے 3 objects بتائے ہیں اس میں دوستو ایک working capital requirement دوسرا یہاں پر ہے repayment اور borrowings تیس رہاں پر جنرل corporate اور IP کے رجسٹر کی بات کریں تو اس IP کا رجسٹر ہے ویب سائٹ بھی یہاں پر mention کر رہ کی ہے تو جس اس کا allotment آتا اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو سیدھی سی بات ہے اگر آپ listing gain کے حساب اس IP کو دیکھ رہے ہیں listing gain کے point پر اگر اپلائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اچھ demand اچھا دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں 73 کا lot ہے اور 50 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 3500 روپے کے آج کی condition میں سو ہو رہا تھی listing gain کے حساب سے IP اچھا جا سکتا ہے لسٹنگ اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر گری مرکیٹ کے حساب سے IP لسٹنگ ہوتی ہے تو ایک decent listing gain ہمیں اس IP میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پر دستو یہ IP related important details تھی جو میں آپ کے ساتھ share کر دی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like کریں چینل پر آپ نہیں ہے تو subscribe کریں ساتھ میں bell notification کو ضرور on کریں تاکہ آپ future میں IP related important videos کا notification ملتا رہے چلیے دوستو ملتا آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے keep learning دیکھتے رہیے wealth razor